بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید روسی مکس مارشل آرٹس ریسلر حبیب عبد المناپووش نور محمدوف نے ابو زہبی میں UFC 254 نامی ٹورنمنٹ میں لائٹ ویڈ ٹائٹل جیت کر پروفیشنل ریسلنگ میں اپنا ناقابل تسخیر ہونے کا ریکارڈ تو برقرار رکھا ہی لیکن ساتھ ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے 32 سالہ حبیب نور محمدوف نے عبوری چیمپین جسٹن گیچی کو میچ کے دوسرے راؤنڈ میں ٹرائنگل چوک نامی دعو لگایا جسے گیچی ہار تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے اور اس طرح حبیب کو 29 فتح حاصل ہوئی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے حبیب کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس فتح کے ذریعے اپنے والد کو خراج تحسین پیش کیا جو ان کے کوچ اور استاد تھے حبیب کے والد عبد المناپ روان برس جولائی میں کوویڈ نائنٹین کے بائیس پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کی وجہ سے وفات پا گئے تھے حالانکہ متعدد افراد کا خیال تھا کہ نور محمدوف ریٹائرمنٹ سے پہلے تیسویں فتح بھی حاصل کرنا چاہیں گے لیکن حبیب نے جذباتی انداز میں ریٹائرمنٹ سے قبل ساتھیوں سے اپنے گلوز کاٹنے کا کہا انہوں نے کہا کہ یہ میری آخری لڑائی تھی میں اپنے والد کے بغیر یہاں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا یہ میرے والد کی وفات کے بعد پہلا موقع تھا کہ یو ایف سی نے مجھے کال کی اور جسٹن سے لڑائی کے بارے میں پوچھا میں نے اپنی والدہ سے اس بارے میں تین دن تک بات کی وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے والد کے بغیر لڑوں لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا کہ یہ میری آخری لڑائی ہوگی اور جب میں کسی کو زبان دے دوں تو میرا اس پر پورا اترنا لازم ہے یہ میری آخری لڑائی تھی مجھے صرف یو ایف سی سے ایک چیز کی امید ہے اور وہ یہ منگل کے روز آپ نے مجھے نمبر ون نمبر ایک پاؤنڈ فار پاؤنڈ فائٹر قرار دینا ہے کیونکہ میں اس کا حق دار ہوں میں غیر متنازعہ یو ایف سی لائٹ چیمپئن ہوں تیرہ سیفر کا ریکارڈ یو ایف سی میں اور انتیس فتوحات کا ریکارڈ پروفیشنل ایم ایم اے کیریئر میں میرے خیال میں میں اس کا حق دار ہوں یو ایف سی کے صدر دینا وائٹ نے کہا کہ اس شخص پر جو گزری ہے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اس آج رات کھیلنے اس کو آج رات کھیلتا دیکھ پائے مجھے ایسی افواہوں کے بارے میں بھی علم ہو رہا ہے جو میں پہلے نہیں جانتا تھا کہا جا رہا ہے کہ یہ حبیب ہسپتال میں تھے ان کا پاؤں تین ہفتے قبل ٹوٹ گیا تھا ان کے پاؤں کی دو انگلیاں اور ایک ہڈی ٹوٹی تھی مجھے یہ بات ان کی ٹیم سے معلوم ہوئی لیکن حبیب نے کسی کو نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ حبیب اس دنیا کے مضبوط ترین انسانوں میں سے ایک ہیں اور وہ پاؤں فور پاؤں فائٹر کی حیثیت سے سر فہرست ہیں اور ہمیں اب انہیں دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کی فہرست میں بھی گننا ہوگا خیال رہے کہ یاس جزیرے پر کھیلے جانے والے اس میچ میں حبیب کی واپسی ہو رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ رما برس روس میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث لگی پابندیوں کے باعث وہ اپنے عزاز کا دفاع کرنے ملک سے باہر نہیں جا سکتے تھے اس وقت یو ایف سی ٹو فور نائن میں حبیب کا مقابلہ ٹونی فرگیوسن سے ہونا تھا لیکن فرگیوسن کی لڑائی گیچی سے ہوئی اور پانچ راؤنڈ پر محیط اس عبوری ٹائٹل کے فاتھے گیچی رہے تجزیہ نگاروں کا ماننا تھا کہ گیچی نور محمدوف کے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں لیکن ان کا ریسلنگ کا متنو تجربہ انہیں حبیب کے جارہانہ اور دبوچنے والے سٹائل کے لئے ایک چیلنج ثابت ہوگا تاہم نور محمدوف پہلے ہی راؤنڈ میں اپنی جارہانہ حکمت عملی کی بدولت گیچی پر حابی رہے اور دوسرے راؤنڈ میں وہ ہار تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے حبیب نے گیچی کے نام کو ایک ایسی فہرست میں شامل کر دیا جس میں ڈسٹین پوریریر کونور میکے گریگر اللہ کوئنٹا اور ایڈیسن بار بوزہ جیسے نام شامل ہیں حبیب نے گیچی کا بھی شکریہ ادا کیا جو اپنے والدین کو زندگی میں پہلی مرتبہ بین الاقوامی پرواز کے ذریعے اپنا میچ دکھانے لائے تھے انہوں نے گیچی کو بھی خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے چار سال قبل انہیں آخری چند پاؤنڈ وزن گرانے میں ان کی مدد کی تھی اور بہت کم وقت میں پرواز پر ڈیرل بہورکر کے ساتھ حبیب کی مدد کو آئے تھے حبیب نے کہا کہ بہت بہت شکریہ جسٹین سن دو ہزار سولہ میں جب میں وزن گرانے کی کوشش کر رہا تھا تو تم نے میری بہت مدد کی تھی اس کے لئے بہت شکریہ بھائی انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ایک عظیم انسان ہو مجھے پتا ہے کہ تم اپنے سے قریب افراد کے بارے میں سوچتے ہو مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے اپنوں سے جتنا قریب ہو سکیں ہو جائیں کیونکہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہونا ہے آپ کو نہیں معلوم ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی حبیب جیسا جذبہ اور ہمارے بھی اسی طرح سے مدد فرمائے جیسی حبیب کی فرمائی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی نہیں موسیقی